اسلام علیکم دوستو میں ہوں آمر علی اور خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل نوکری ایڈ سے امید کرتا ہوں تمام دوست خیریشت ہوں گے دوستو ایک نئی جوب کی ایڈبرٹائزمنٹ لے کر آیا ہوں جس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جوبز کہاں پہ آئی ہیں کس سیٹی میں ہیں اور کیا کرائٹیریا ہے لازڈیٹ کیا ہے تمام ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے نئی آنے والے دوستوں اور ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں زیادہ آنے والی نیو جوبز کا نوٹیفکیشن آپ کو باروقت ملتا رہے ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں گوگل سرچ بوکس اوپن ہے گوگل سرچ بوکس میں آپ جائیں گے اور لکھیں گے آئی ایل ایم ایل او علم لو ڈاٹ کوم اور سرچ کریں گے دوستو علم لو ڈاٹ کوم پہ ڈیلی بیس پہ نیو جوب کی اپ ڈیٹ آتی ہیں کسی بروزر پہ جائیں علم لو ڈاٹ کوم لکھیں سرچ کریں ریڈ کریں اپنی کولیفکیشن سے میچ کریں اور اپلائی کریں تمام نیو جوبز کی ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے دوستو یہ ٹیچنگ کی جوبز ہیں کیڈرڈ کالج سرگوزہ میں یہ جوبز آئی ہیں اور لیٹس اناؤنسمنٹ ہے مارچ دو ہزار بیس کی ایڈبرٹائزمنٹ ہے یہ ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں کارڈر کالج سرگوزہ جوبز ٹیچنگ جوبز اور ایڈر لیٹس اناؤنسمنٹ مارچ دو ہزار بیس کارڈر کالج نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے جوبز کی اور ویکنڈ پوزیشن جو ہیں اس میں وہ دوستو آپ سے میں شیئر کرتا جلوں ویکنڈ پوزیشن ہے نمبر ون پہ اسسسٹنٹ نمبر دو فیزیالوجسٹ نمبر تھری ٹیچر نمبر فور لیکچرار نمبر فائیو ہاؤس ماسٹر وارڈن نمبر چھے پی ٹی آئی ٹیچر ڈریل انسٹکٹر نمبر سیمن کوچ سیمن پوزیشن جو ہیں ویکنڈ ہیں کارڈر کالج سرگوزہ میں کس طرح اپلائی کرنا ہے جو اپلیکنٹ درخواست گزار جو ہیں دلچسپی رکھتے ہیں اپلائی کرنے کا تو وہ اپنی سی وی سبمیٹ کریں گے ساتھ اپلیکیشن لکھیں گے اور along with تمام ڈاکومنٹس کی copies اور تمام اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ گستڈ افیزہ سے اٹریسٹ کروا کے اس اڈریس پہ سینڈ کریں گے اڈریس ہے کارڈر کالج سرگوزہ قدرت آباد انجالہ روڈ بھلوہ سرگوزہ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں اڈریس نوٹ فرمالیں کارڈر کالج سرگوزہ قدرت آباد اجنالہ روڈ بھلوہ سرگوزہ کارڈر کالج سرگوزہ جو لیٹس دو ہزار بیس لانسٹ ایڈریس کی اکتیس مارچ دو ہزار بیس ہے اور ایڈ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوں سٹاف ریکوائیڈ کارڈر کالج سرگوزہ ایڈ جو ایڈ جو ٹینٹ کی جوبز ہے بی اے بی ای سی کوالیفیشن ریکوائیڈ ہے اور میجر کیپٹین ریٹائیڈ جو ہے ایکسپیرینس ہونا چاہیے فیزیولوجسٹ ایم اے ایم ایسی اور فائیویر کا تجربہ ہونا چاہیے کنسل کنسیلنگ انٹریسٹ ڈیویلپنڈ ڈیویلپنڈ میں ٹیچر لیکچر آر کا چاہیے انگلیش اردو میت پی ایس ٹی کیپچر سائنس فیزیکس کیمیسٹری بیالوجی ایم اے ایم ایسی اور دو سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایف ایسی کلاس کا اور ہاؤس ماسٹر بارڈن کے لیے ریکوائیڈ پالیفکیشن ایم اے ایم ایسی ہے دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے ری آنڈ انسٹیوشن ہاسٹل کا اور پی ٹی آئی ڈیل انسٹیکٹر کے لیے ایف اے میٹرک پی ٹی ڈیلز کورس ہونا چاہیے دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے پی ایم میں یا کائیڈ کالیج کا اور کوچ کے لیے جو ہیں ہاکی باسکٹ بال فوٹ بال کوچنگ کورس ہونا چاہیے دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے کوچنگ کا اٹیچمنٹ کرنی آپ نے شناختی کارڈ کی کاپی ایک آپ کا فوٹو آپ کے ڈاکومنٹس کی ایک کاپی تمام آپ کے ڈاکومنٹس سیٹیفکیٹ جو ہیں ان کی کوپی تجربہ سیٹیفکیٹ ان کی کوپی اور سیلری بل بی ڈیسائیڈ ڈاون ڈا بیسس آف کالیفکیشن تنخواہ جو آپ کی ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی کنفرم ہوگی آپ کی کالیفکیشن بیس پہ اور آپ کے ڈیمو اور ایکسپینیس پہ ڈیمو بھی آپ سے لیا جائے گا ٹیچنگ کے حوالے سے جوب کے حوالے سے بہت تجربہ آپ کا کاؤنٹ کیا جائے گا اس بیس پہ آپ کو سیلری آپ کی جو ہے وہ فائنل ہوگی فری سنگل اکوموڈیشن اینڈ میسنگ اویلیبل فور ریزیڈنٹ سٹاف لارس دیر ٹو اپلائی اکتیس مارچ دو ہزار بیس فری سنگل اکوموڈیشن اینڈ میسنگ اویلیبل فور ریزیڈنٹ سٹاف جو سٹاف وہاں رہائش پذیر ہوگا اس کے لئے اکوموڈیشن دی جائے گی اور میس کے حوالے سے بھی اکوموڈیشن دی جائے گی کھانا پینہ تمام آپ کے جو اکوموڈیشن ہے کارڈٹ کالج کی طرح سے دی جائے گی اگر آپ رہائش وہاں پہ رکھیں گے اور اڈریس ہے کارڈٹ کالج سرگودہ قدرت آباد بھلوال سرگودہ موبائل نمبر دیا ہے 0300 0300 070 053 0300 870 43 03 03 03 03 03 03 ان نمبر پہ آپ فون کر کے بھی معلومات کر سکتے ہیں اور 31 مارچ 2020 اس کی لازڈیٹ ہے کسی بروزر پر جائیں دوستو ilmlou.com لکھیں سرچ کریں ریڈ کریں وہاں پہ یہ ایڈ موجود ہے اپنی کالی فیشن سے میچ کریں اور اپلائی کریں سرگودہ کارڈیٹ کالج کی یہ جابز ہیں اور لازڈیٹی کتیس مارچ 2020 ہے مجھے اجازت دیں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو اور نئی جاب اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان